تو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کو بڑھایا جا رہا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایسی خبر بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے سوچنے کی دشا کو بدل دے گی آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے دنیا بھر میں ہندو فوبیا کا زہر پھیلائے جا رہا ہے یہ خلاصہ ایک ریسرچ میں ہوا ہے اور یہ ریسرچ کی ہے امریکہ کی رڈگرز یونیورسٹی نے رڈگرز یونیورسٹی نے انٹی ہندو ڈس انفارمیشن اکیس سٹڈی آف ہندو فوبیا اون سوشل میڈیا یعنی ہندو ویرودی بھرامک جانکاری سوشل میڈیا پر ہندو فوبیا کا ادھیان نام سے ایک ریسرچ ریپورٹ جاری کی ہے یہ ریسرچ دس لاکھ سے زیادہ ٹویٹ کا وشلیشن کر کے تیار کی گئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر دس لاکھ ٹویٹ کا وشلیشن کیا گیا ہے اس وشلیشن میں خلاصہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہندووں کے خلاف دش پچار کے لیے میمز اور میسیج پوسٹ کیے گئے ہندو ویرودی ان میمز اور میسیجز کے ذریعے ہندووں کو ہتیارہ اور علب سنکھکوں کا نرسنگھار کرنے والا ثابت کرنے کی کوششی کی گئی ہندو ویرودی سبیہان کو آتنکی اسلامی ویب نیٹورک نے پوری دنیا میں پرچارت اور پرسارت کیا اس ہندو ویرودی دش پچار کے ذریعے پوری دنیا میں لوگوں کو ہندووں کے خلاف بھڑکانے کی سازش ٹچی گئی آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر ہندو ویرودی ابھیان کبھی سیدھے سیدھے تو کبھی کوڈ وائٹ کے ذریعے آگے بڑھائے گیا سوشل میڈیا کے الگ الگ پریٹ فارمز جیسے ٹویٹر، فیس بک اور ٹیلی گرام پر ہندو ویرودی ابھیان کو پرچارت کیا گیا کچھ ایک سالوں سے دس بارہ سالوں سے یا اس کے اور پہلے بھی مان لیا جائے کیونکہ بھارت منشیوں نے ویدیش میں ایک نام کم آیا ہے اور اس نام کو آگے بڑھائیا ہے اب ایک اور چیز ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ ایک مان بڑھا ہے بردوان ترکار نے اور موڈی کے نام سے جب جڑی آتی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کو ایک بڑے اس طرح پر بڑے طریقے سے دیکھا گیا لیکن اس چھوی کو دھومل کرنے کے جو پریاس ہوئے ہیں وہ کوئی آن سے نہیں ہو رہے ہیں تو سوشل میڈیا یوزرز کے بیچ میمز بہت لوگ پریے ہوتے ہیں اس لئے ہندو ویرودی ابھیان کے تحت میمز بنا کر ہندووں کو نشانہ بنایا گیا میمز میں ہندو فوبیا شبد کا استعمال کیا گیا ہے یہاں ہم آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ اس ہندو ویرودی ابھیان کے تار کہاں کہاں سے جڑے ہوئے ہیں رڈگرز یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر ہندو ویرودی ابھیان کے تار ایران سے جڑے ہوئے ہیں دوہزار دس سے دوہزار اکیس تک ایران سے سترہ لاکھ ہندو ویرودی ٹویٹس کیے گئے ایران سے ہوئے ان ٹویٹس کے ذریعے بھارت میں سماجک اور راجنیتک سرطہ کی سازش رچی گئی سوشل میڈیا پر ہندو ویرودی ابھیان میں پاکستان بھی شامل رہا پاکستان کے انگینٹ ٹویٹر ایکاؤنٹ سے ہندو ویرودی ٹویٹس کیے گئے حالی میں نپو شرما کے ویوادت بیان کے بعد پاکستان سے بھی بھارت ویرودی ہیشٹیک کی شروعات ہوئی تھی سوشل میڈیا پر ہندو ویرودی ابھیان میں کئی بھارتیے نام بھی شامل ہیں رڈگرز یونیورسٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں بیٹھے کئی جانے مانے لوگوں نے بھی ہندو ویرودی ٹویٹس کیے تھے رڈگرز یونیورسٹی نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ اسلامیک آتنگ کی سنگنٹنوں کے ساتھ ہی بھارت میں بیٹھے چند لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پششیمی دیشوں میں بھارت ویرودی دشپرچار کیا اتنا ہی نہیں بھارتیے ایکاؤنٹ سے ہوئے ٹویٹ کا حوالہ دے کر دوسرے دیشوں میں بیٹھے بھارت ویرودیوں نے نئے پوسٹ کیے اور ہندو ویرودی ایجنڈے کو آگے بڑھایا دنیا میں بھارت اور ہندووں کو بدنام کرنے کے لیے یہ ہندو ویرودی ابھیان بے حد شاترانہ انداز سے چلائے گیا کبھی اس کے لیے کوڈ ورڈز کا سہرہ لیا گیا تو کبھی سیدھے سیدھے ہیٹ میسج والی پوسٹ اور میمز ڈالی گئی اتنا ہی نہیں اس پوسٹ کے ذریعے بھارت میں ہنسہ بھڑکانے کی سازش بھی رچی گئی ریڈگرز یونیورسٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مارچ دوہزار سترہ میں بھوپال اجین پیسنجر ٹرین میں دھماکہ ہوا تھا دھماکے کے آروپیوں کے تار آتنکی سنگٹنوں سے جڑے ہونے کی بات جانچ میں سامنے آئی لیکن ایرانی ٹرولز نے اس دھماکے کو ہندو الگاو وادیوں سے جوڑنے کی سازش کی اس دھماکے کے ذریعے ہندو کو ہنسک ثابت کرنے کے لیے اسے ہندو الگاو وادیوں سے جوڑنے کا دشپچار سوشل میڈیا پر کیا گیا اگست دوہزار سترہ میں برہانوانی کی موت کے ایک سال بعد ایران سے کشمیریوں کو بھڑکانے کے لیے بھارت ویرودی ہیشٹیک چلائے گئے ہیشٹیک کشمیر دینائز انڈیا ہیشٹیک کے ذریعے برہانوانی کے بہانے کشمیر میں ہنسا کی سازش رچی گئی اتنا ہی نہیں دوہزار بیس میں دلی میں ہوئے دنگوں کے بعد ایرانیوں نے ٹویٹر ٹرینڈ چلایا ٹویٹر پر یہ دشپچار کیا گیا کہ دلی کی گلیوں میں ہندوؤں نے مسلمانوں کی ہتیا کی ٹرولز نے ان سینن جیسے میڈیا سنسانوں کو ٹیک کر ان پر دواب بنانے کی بھی کوشش کی ان گھٹناوں کے بہانے دنیا میں بھارت کی بہو سنکھیک آبادی یعنی ہندوؤں کی چھوی خراب کرنے اور بھارت میں لوگوں کو ہنسا کے لیے اکسانے کی سازش رچی گئے تو سوشل میڈیا پر اس اینٹی ہندو کیمپین کا اثر بھی دکھا آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر اس دشپچار کے بعد کابل میں گردوارے پر اٹیک ہوا آئی ایس آئی ایس کے نے گردوارے پر اٹیک کیا تھا اس اٹیک میں تین لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس اٹیک کو نپل شنمہ کے ویوادت بیان کے بعد دشپچار والے سوشل میڈیا کیمپین سے بھی جوڑا گیا اس لٹکیز یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر ہندو ویرودی یہ کیمپین اس سال جون اور جولائی کے مہینے میں شیش پر تھا یعنی چرم پر تھا جون کے آخر میں ہی راجستان میں کنہیہ لال کا مڈر ہوا تھا وششک کے کنہیہ لال کے مڈر جیسی گھٹناوں کے پیچھے بھی ایسے کیمپین کی بھومی کا مانتے ہیں کیونکہ یہ کیمپین ایک طرف جہاں ہندو کی چھوی کا راب کرتا ہے وہیں دوسری طرف مسلموں کو ہنسا کے لیے اکساتا ہے آپ کو ہم یہاں یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ کیمپین صرف جھوٹ نہیں کرتا ہے اس کیمپین میں کئی ایسے موقع پر بھارت کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کی گئی جو بھارت کے لیے بہت اہم تھے فروری دوہزار بائیس میں جب پراغ اگروال ٹویٹر کے سی او بنے تب پجیٹ جیسے شبدوں کے ذریعے ہندووں کا مزاق بنایا گیا یہاں آپ کو ہم یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ پجیٹ شبد کا استعمال امریکہ میں وائٹ سوپر میسی سے جڑے لوگ کرتے ہیں یعنی پجیٹ کا استعمال کر ان سنگٹنوں نے ہندووں کو اگر اور ہنسک بتانے کی سازش رچی جبکہ پراغ اگروال کا ٹویٹر سی او بنہ بھارت کے لیے گرب کی بھاتتی یعنی یہ پورا انٹی ہندو کیمپین دنیا میں ہندووں کی چھوی خراب کرنے انہیں ہنسک ثابت کرنے ہندووں کو سنکھیک یعنی مسلم ویرودھی ثابت کرنے کے لیے چلایا گیا سوچئے جس ہندو کی نیو ہی وسودیف کٹمکم اور پرہت یعنی دوسروں کے ہت کی رکشہ سے جڑی ہو اسے کیسے شوشل میڈیا پر بدنام کیا جا رہا ہے سوچئے کیسے اس زمین اور اس سنسکتی کو بدنام کیا جا رہا ہے جس نے دنیا کے ہر دھرم کو ہاتھ پھیلا کر اپنایا جس نے ہر شرناٹی کو گلے لگایا